وَئِن يَسْلُبْهُمُ زُبَابُ شَيْئًا پھر اس کے بعد یہ مثال دیا گیا کہ یہ جو تمہارے معبود ہیں تمہاری جو مورتیاں ہیں اس کے پاس جو تم اپنے مٹھائیاں پیش کرتے ہو اس کے پاس جو تم سامان رکھتے ہو مٹھائی کے شکلوں میں تو اگر اس کو مکھی چھیننا چاہے تو اس کو ہٹا بھی نہیں سکتے وَئِن يَسْلُبْهُمُ زُبَابُ شَيْئًا اگر مکھی ان سے کوئی چھیننا چاہے تو یہ اس کو ہٹا نہیں سکتے مِمَّا عَلِهِمْ مِنَتْتِبِ وَزَافَرَان جو کفار جو ہے اپنے مورتیوں کے سامنے زافران رکھتے تھے اور ان کے چہروں پہ جو ہے خوشبو مل دیا کرتے تھے اور دوسرے کھانے پینے کے سامان رکھ دیا کرتے تھے تو جو اپنے معبودوں کے سامنے یہ مورتیوں کے سامنے ان مجسموں کے سامنے لوگ مٹھائیاں وقت رکھتے ہیں تو مکھیاں اسے چھین چھین کر لے جاتی ہے تو یہ جو تمہارے جھوٹے خدا ہیں یہ تمہاری جو مورتیاں ہیں یہ اسے ہٹا بھی نہیں سکتے یہ اس کو رد بھی نہیں کر سکتے اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ مکھیوں کو روک سکے کہ میرے سامنے کے پاس سے مٹھائیاں جو ہے میرے سامنے سامنے جو رکھی ہوئے چیزیں ہیں اسے نہ لے جاؤ بلکہ یہ اس کے چہرے پر یا اس کے سر پر بیٹھ کر غلازت کر دیں تو اسے بھی یہ روک نہیں سکتے اسے بھی یہ ہٹا نہیں سکتے تو اس قدر مجبور اور اس قدر محتاج ہیں تو ان کے سامنے جو ان کے پاس جو خشبو اور ان کے پاس جو زافران رکھے ہیں ملتخین ابھی جو اس کو لیپ دیا جاتا تھا زافران سے اور جو ہے خشبووں سے تو اس پر مکھیاں بیٹھتی تھی اور اس کو جو ہے بیٹ بیٹھ کر اڑتی تھی تو یہ خود ہٹا نہیں سکتے تھے تو یہ بیبس اور مجبور اور محتاج ہیں تو یہ مکھیوں کو بھی ہٹا نہیں سکتے تو پھر کیسے ایسے مجبوروں کے تم پوجہ کرتے ہو کیسے ایسے باطلوں کے تم عبادت کرتے ہو یہ تمہارے عبادتوں کے ہرگز مستحق نہیں ہیں شرکہ اللہ یا اللہ کے شریک کیسے ہو سکتے ہیں مستقرب انتہائی دور کا مسئلہ ہے دور بہت دور کی جو ہے گمراہی ہے عبیرہ انہو بزربی یہ جو تعبیر کیا گیا ہے بزربے مثلے بزربے مثلے سے اس کو تعبیر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد یہاں ذکر فرما رہا ہے ضعفت طالب ہو یہ جو پوجنے والے جتنے بھی ہیں یہ سب کے سب کمزور ہیں والمطلوب اور اس کا جو مطلوب اور معبود ہے یہ بھی کمزور ہے یعنی پوجنے والا جس کی پوجا کیا جا رہا ہے یہ دونوں کے دونوں انتہائی کمزور ہیں اللہ نے اس مثال کے ذریعے سے یہ فرمایا کہ ایک مکھی کمزور ہے اس کے بعد یہ مکھی وہاں سے کوئی چھین کر لے جا رہی ہے تو یہ اس کو روک نہیں سکتا اس کا یہ مطلب نکلا کہ مکھی سے بھی زیادہ کمزور تمہارے معبود ہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جو ایک مکھی کمزور ہے مکھی کمزوری کے بعد تمہارے معبود کمزور ہیں پھر ان معبودوں کو تم خدا سمجھ کے پوج رہے ہیں تم اور کمزور ہیں تو یہاں پر انسان تمہاری اے پوجینے والوں تمہاری کمزوری کا خود یہاں پر احساس اظہار ہو رہا ہے اور تم اپنی کمزوری کو خود ظاہر کر رہے ہو کہ مکی کمزور ہے اس سے بڑھ کر تمہارے یہ معبود کمزور ہیں اور اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ تم خود کمزور ہو تو یہاں پر طالب و مطلوب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے کمزور کہا کہ ضعف طالب و مطلوب کے عبادت کرنے والا بھی انتہائی درجہ کا کمزور ہے اور جس کی عبادت کی جا رہی ہے جس کی پوجہ کی جا رہی ہے وہ بھی انتہائی درجہ کا کمزور ہے تو عابد و معبود طالب و مطلوب دونوں بھی انتہائی درجہ کے کمزور ہیں اس لیے کہ یہ مکھی کمزور ہے اور مکھی کے زیادہ ان کے معبود کمزور ہے اور اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ اے انسان تم نے اسے خدا بنایا اس سے بڑھ کر تم کمزور ہو اتقاضی طور پر تو یہاں پر باطل پرستوں کیلئے اللہ نے کمزوری کا الفاظ استعمال فرمایا جبکہ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے مطلق فرمایا جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے بے انتہا محبت کرتے ہیں ان کی محبت شدید ترین ہوتی ہے تو ایمان والوں کے محبت کو اللہ نے شدید ترین فرمایا انتہائی درجہ کی جو ہے وہ ایمان والے اللہ سے محبت کرتے ہیں ان کی اللہ کی محبت کامل درجہ کی ہوتی ہے تو اللہ نے اپنے پرستاروں کے لئے اور اپنے عبادت کرنے والے بندوں کے مطالعہ فرمایا کہ یہ مجھ سے بے انتہا محبت کرتے ہیں تو ان کی سختی کو بتلایا اور ان کی محبت کی جو ہے طاقت و قوت کو یہاں پر بتلایا اور شدت کو بتلایا اور جبکہ باطل کے پرستاروں کے لیے اللہ تعالی نے فرمای کہ ضعفت طالب والمطلوب یہ بھی کمزور ہیں وہ بھی کمزور ہیں تو ایمان والوں کے تعلق سے اللہ نے شدید محبت کا ذکر فرمایا اور باطل پرستوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کمزوری کا اظہار فرمایا کہ یہ بھی کمزور ہیں اور ان کا مطلوب بھی کمزور ہے تو عابد و معبود دونوں کمزور ہیں تو یہ فرق ہے ایمان والوں کی محبت میں اور کفر کے پرستاروں کی محبت میں یہ فرق ہے کہ ایمان والے کی محبت شدید ہے اور کفار کی محبت انتہائی کمزور ہے وَمَا قَدْرُ اللَّهَ عَضَّمُوهَ قَدْرِهِ عَزْمَتِهِ اِذَا أَشْرَكُ بِهِ مَا لَمْ يَمْتَنِي مِنَ الزَّبَابِ وَلَا اِنْتَصِفُ مِنْهُ اِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ غَالِبٌ اور ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہ کی اللہ کی قدر سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی عظمت بجا نہیں لائے عظموہ جو اللہ کی تعظیم کا جو حق ہے وہ عدا نہیں کر سکے حق کا قدر ہی جو اس کی عظمتوں کی جو قدر ہے وہ نہ کر سکے تو یہ کفار نے اللہ کی قدر کی جو ہے پامالی کی اور اللہ کی قدر کو کما حق کہو انہوں نے جو ہے بجا نہیں لائے جو اس کی شایعہ نشان ہے جو اس کی عظمت جو بلندی ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ذات کے بارے فرمایا کہ وہ العلی والکبیر وہ بلند اور والا ہے وہ العظیم آزم ہے وہ کبیر ہے اکبر ہے وہ بڑی شانوں والا ہے رفتوں والا ہے مقام المرتبے کے ادبار سے کوئی ایسا نہیں تو اپنے لئے اللہ تعالیٰ نے کبریائی کا اعلان فرمایا علی کا اعلان فرمایا اور کبیر اور اکبر کا اعلان فرمایا تو اللہ کی یہ شان ہے کہ اس کو تعظیم اس کی عظمت کو بجا لائے جائے اور اس کے حق کو ادا کیا جائے اس کے جو عظمت کے حقوق ہیں اس کے عظمت کے حقوق اس طور پر ادا ہوتے ہیں کہ آدمی اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود اپنے آزم ترین چیز کو اپنی مقدس پیشانیوں کو انسان زمین پر رکھ کر جو ہے اپنی آجزی کا اعلان کرتا ہے اور اللہ کی کبریائی کا اعلان کرتا ہے کہ اے میرے رب میں بہتی آجز اور ناتوا کمزور بندہ ہوں حقیر اور کمزور بندہ ہوں جبکہ تیری شان بلند ہے تو انسان جو ہے اللہ کے چاہنے والے اللہ کے پر ایمان رکھنے والے موحدین جو ہوتے ہیں تو پیشانی کو سجدے میں رکھ کر سبحان رب العالیٰ کے نغمے گنگناتی ہیں تو یہاں پر دو باتیں ہوتی ہیں کہ انسان اپنے آپ کو زلیل سمجھتا ہے اور اللہ کو بلند اور بالا سمجھتا ہے تو انسان نے اپنے آپ کو جب زلیل سمجھا اور اللہ کی عظمت کا حق ادا کیا تو اللہ نے اس کے درجوں کو بلند فرمایا اور اللہ نے اس کے محبت کو اپنے لئے شدید ترین فرمایا تو یہ تعظیم کا کچھ حق ہوتا ہے جو اپنے آپ کو انسان آجزی تصور کرے اور اللہ کو بلند اور بالا تصور کرے تو یہ مومنین کی صفت ہے جو اللہ کے حقوق کو ادا کیے ہیں برخلاف اس کے جو کفار ہیں انہوں نے اللہ کے حقوق کی عظمت کو اور اللہ کے حق کو مکمل طور پر انہوں نے پامال کر دیا تو اللہ نے اسی مفہوم کو یہاں ذکر فرمایا اُمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ انہوں نے اللہ کی عظمتوں کو نہیں پہچانا جیسا کہ اس کے عظمتوں کو پہچاننے کا حق ہے تو انہوں نے اللہ کے مکمل طور پر ناشکری کی اور اللہ کے حق کو انہوں نے پثے پشھ ڈال دیا جو اس کے حق ادا کرنے کا جو حکم ہے اس حکم سے وہ لوگ پیچھے ہٹ گئے عظمتی جو اس کی عظمت ہے جو کبریائی ہے جو بلندی اور اشرف اور عالی درجات ہے اس کو انہوں نے نہ مانا بلکہ معبود ہونے کے طور پر اللہ کو اس نے عرش شلا کر اس نے زمین پر بیٹھا دیا اور اس طور پر اس نے خدای درجہ دے دیا تو ایک بیجان شائع کو اللہ کا شرکہ بنا کر اللہ کا شریک بنا کر انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا اور اللہ کے حق کو انہوں نے پامال کیا اور اللہ کی عظمت کی انہوں نے بے قدری اور بے اقواتی کی یہاں پر تو اللہ نے اسی مفہوم کا ذکر فرمایا کہ یہ اللہ کے ساتھ انہوں نے جو انصاف کیے ہیں بڑے برے انصاف کیے ہیں اذا اشرف کو انہوں نے شرک کیا اللہ کے ساتھ مالہ ممتنی من الزبابی کہ ایسوں کے ساتھ جو ایک مکھی کو بھی ہٹا نہیں سکتا ایک مکھی کو بھی ہٹانے کا طاقت نہیں رکھتا ہے تو یہ لوگ جو ہے اس کو خدا بنا بیٹھے ہیں جس کا مقام عرش آزم پر ہے جس کا مقام عرش آلہ پر ہے اس ذات کو انہوں نے زمین کی زمین کے چوکھٹ پر لاکہ انہوں نے بیٹھا دیئے اور زمین کے چوکھٹ پر انہوں نے لاکہ اس ذات کو بیٹھا دیا اور اس کے ساتھ جو ہے انہوں نے معبود باطلوں کا انہوں نے متصف کر دی ینتصف امین ہو ان کے ساتھ انہوں نے صفت لالی اللہ کے عظمت کو انہوں نے ان کمزوروں کے ساتھ جو ہے جو ہے جو ہے جو دیا اللہ کے نسبت کو ان کے ساتھ جو دیا اور اللہ کے حق انہوں نے بے وقتی کی ہے اور انہوں نے اللہ کے حق کو انہوں نے جو ہے پامال کیا ہے ان اللہ لقویون جبکہ اللہ کی یہ شان ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی لقویون بڑا طاقت ور ہے اور عزیزون اور وہ غالب ہے تو اللہ قوی بھی ہے اللہ غالب بھی ہے اللہ رحمان بھی ہے اللہ رحیم بھی ہے جبار بھی ہے وہ قہار بھی ہے اس کے بیشمار صفات ہیں جو اپنی جگہ پہ مسلم ہیں تو ایسے عظمت والے رب کو ایسے عظمت والے بلند اور بالا درجہ رکھنے والے رب کو ان لوگوں نے بلندیوں سے لاکر پستی کی طرف لایا یہ جو ان کا انصاف ہے اللہ کے ساتھ یہ بہت برا انصاف انہوں نے کیا ہے رب زلجلال کے ساتھ انہوں نے مکھی سے بھی کمزور چیز کو پوچھ کر اللہ کے برابر انہوں نے ٹھہرائی تو اس میں اللہ کی شان اور اس اللہ کی عظمت کو انہوں نے گھٹانے کی کوشش کی تو اللہ جلل شانہوں نے اپنے عظمتوں کا اعلان فرمایا اور اپنے طاقت اور غلبے کا اعلان فرمایا کہ ان اللہ لقویون بے شک اللہ تبارک و تعالی قوی ہے اور اللہ تبارک و تعالی غالب ہے